بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا ایمیگریشن کے حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو کچھ شورٹ سی انفرمیشن کینیڈا کے تین پروینسز کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ اگر آپ فیملی سمیت کینیڈا ایمیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کسی بھی پروینشل نومنی پروگرام میں اپلائی کیا ہے پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے یعنی کینیڈا کی پی آر کے لیے تو یہ انفرمیشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے کارامت ثابت ہو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینیڈین پروینس نیو فاؤنڈ لینڈ لیبرادور کی یہ ایک نیا پروگرام لانچ کرنے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ کیوبیک کیوبیک ایک بہتی مشہور اور بہتی آپ کہہ لیں اچھا پروینس ہے ایمیگریشن کے لیے اس نے جنہوں نے اریمہ پہ اپلائی کیا تھا جاب سیکرز اور ان کے لیے ایک اچھی اپ ڈیٹ دی ہے اس کو بھی ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ سسکیچون اس نے اس منت نومبر میں دوسری بار ڈراؤ کیے اور اس وقت ساڑھے پانچ سوز زیادہ آئی ٹی اے پھر بھیجیں تو ان کی کچھ شورٹ سی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیو فاؤنڈ لینڈ لیبرادور کیوبیک اور سسکیچون کیا آپ میں سے کسی نے بھی ان کے کسی بھی پروینشل نومنی پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا یا آپ اس کے کسی بھی پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو کانڈلی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبرادور یہ کینیڈین پروینس ہے اور اس کے جو پروینشل نومنی پروگرام ہیں اس کی کئی کیٹیگریز ہیں لیکن اب یہ جو نیو اپ ڈیٹ ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو امپلائیرز ہیں انہیں لوکلی ریکرویٹمنٹ میں پریشانی ہو رہی تھی جو ان کو سکلڈ ورکرز چاہیے وہ نہیں مل رہے تھے اس لیے وہ وہاں کی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کوئی ایسا پاتھوے انٹریڈیوز کرایا جائے جس کے ذریعے وہ آسانی سے اوورسیز یعنی دنیا کے دوسری ملکوں سے وہ انڈسٹری کے لیے لوگ ہائر کر سکیں آسانی سے یہی وجہ ہے کہ جنوری دو ہزار اکیس سے یہ پروگرام باقاعدہ لانچ کر دیا جائے گا اس نئے پروگرام کے ذریعے جن شعبوں کے ہائی سکلڈ ورکرز کو امیگریشن کا موقع دیا جائے گا ان میں ایگری کلچر ہیلتھ کئر ٹیکنالوجی ایکوکلچر اور ان کے کچھ زیلی جو شعبہ جاتے ہیں وہ شامل ہوں گے اس میں بہت ساری کٹیگریز اور بہت سارے شعبے شامل ہیں اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور اس پروگرام کا جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے مزید اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ یہ نیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لنک نہیں ملتا تو آپ پھر مجھے ایمیل کر دیجئے اب دوسری جو شارٹ سی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کیوبیک کے بارے میں کیوبیک آپ کو پتا ہے اس کے کئی پروگرام ہیں پروینشل نومنی پروگرام ان کی کئی کیٹیگریز ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی پروگرام کے لیے اپلائے کیا اور اریمہ پورٹل جو اس کا ہے اس پہ اپنا پروفائل بنایا اور ایو آئی سبمٹ کیا اب ان کے پاس یہ چانس ہوگا کہ اس پروینس کے جو امپلائرز اور کمپنیز ہیں وہ اس پورٹل پہ ڈیریکٹلی ان کی پروفائل پک کر کے ان کو جاب آفر دے سکیں گی اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوبیک نے وہاں کے جو مقامی امپلائر اور کمپنیز ہیں ان کو یہ جو پورٹل ہے اس سے لنک کر دیا ہے ان کے لیے اب آسانی ہوگی مثال کے طور پر کسی کا ایگری کلچر کا شعبہ ہے کسی کا فوڈ کا سیلز کا شعبہ ہے اب وہ وہاں کے جو امپلائرز ہیں وہ ڈیریکٹ اریمہ میں مختلف لوگ جنہوں نے اپنی پروفائل سبمٹ کیوئے ان کی پروفائل کو دیکھیں گے تو جو سکلڈ ورکر جو کینڈیڈیٹ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا اس کا وہ پروفائل وہاں سے پک کر کے اس کو ڈیریکٹ وہ جاب آفر دے سکیں گے دوستو یہ ایک بہت زبردست کام ہوا ہے کیونکہ کیوبیک ایک بڑا صوبہ ہے اس کا اپنا امیگریشن پروگرام ہے اور بہت سارے لوگ کیوبیک کی امیگریشن کے اس کے مختلف پروگرام اس کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس اپ ڈیٹ پہ نظر رکھنا ہوگی اس کے علاوہ آپ نے اگر اپلائی کیا ہے اپنا پروٹل اپنا پروفائل آپ چیک کرتے رہیں اگر آپ کو پروفائل اوپن کرنے میں کوئی پرابلم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں آرہی تو آپ اپنا جو کروم براؤزر ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں اب تیسری جو شورٹ سی اپ ڈیٹ ہے وہ سسکیچون کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ پروفائل بڑی تیزی سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انوائٹ کر رہا ہے اس مہینے نومبر میں اس کی یہ دوسری ڈراؤ ہوئی ہے اور اس میں 551 551 لوگوں کو انویٹیشن بھیجے گئے ہیں دوسری بار اسی منت میں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو انویٹیشن آئیں اب اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو ڈراؤ کی لسٹ ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں وہ لوگ جن لوگوں کے آئی ٹی اے نہیں آئے اور جن لوگ جو لوگ اپلائی کر چکے تھے ان کو چاہیے وہ اپنا ای میل اچھی طرح چیک کریں بعض دفعہ ادھر ادھر فولڈرز میں آپ کی جو ای میل ہے وہ چلی جاتی ہے تمام ہدایات جو اوفیشل لیٹر ہوتا اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں اس کو آپ فالو کریں اور مزید انفورمیشن کے لیے آپ ان کا جو گورنمنٹ کا پورٹیل ہے اس پہ جا کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس حوالے سے جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا یہ اپلائی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کتنے چانسز ہیں اپلائی کرنے کے تو وہ جو ڈراؤز ہو رہی ہیں جن لوگ کے نام آ رہے ہیں جن کے اکپیشنز آ رہے ہیں ان کی لسٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے چانسز ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ سے کر لیں اگر نہیں ہوتی تو آپ مجھے ایمیل کریں میں آپ کو یہ تمام چیزیں بھیج دوں گا تو اوہر آل اگر ہم دیکھیں کینیڈا کے جو امیگریشن کا پروسس ہے اس میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو